نبے کی دہائی میں کشمیر میں شورج کے بعد ہجرت پر مجبور ہوئے کشمیری پنڈیتو پر ویک رنجن اگنی ہوتری کی ہدایتکاری میں بنی دی کشمیر فائلز نامی فلم تنازیات میں گر گئی ہے اس فلم میں انبوم خیر اور میتن چکروتی نے نمائی کردار ادا کیے ہیں ہدایتکار رنجن اگنی ہوتری پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس فلم میں ایک حصے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے اور وہیں کشمیر کے مسلمانوں کو ظالم اور درشتگردی طور پر فلم میں پیش کیا ہے اور وہیں مسلمانوں پر ہوئے مظالم کا کوئی ذکر فلم میں نہیں کیا گیا ہے اس فلم پر جیانیو کو بدنام کرنے اور اسلام مخالف جذبات عبارنے کا بھی الزام آئیت کیا جا رہا ہے جس سے کشمیری عوام میں تشدید تشویش کی لہر دوڑی ہے کہ انہیں عالمی سطح پر منفی نظر سے دیکھا جائے گا سب سے پہلے بھی ایک اگنی ہوتری نے ایک ٹویٹ میں کپل شرما پر الزام آئیت کیا کہ انہوں نے اس فلم کو اپنے شو میں پروموٹ کرنے سے انکار کیا کیونکہ فلم میں کوئی بڑا کمرشل سٹار نہیں ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر کپل شرما شو بائیکارٹ رینڈ کرنے لگا جس کے بعد کپل شرما نے خود سوشل میڈیا پر ایک صارف کو جواب میں لکھا کہ یہ سچ نہیں ہے آج کی سوشل میڈیا کی دنیا میں کبھی بھی ایک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں گیارہ مارچ کو اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد جمہو کشمیر عدالت نے پروموٹرز کو اس فلم میں آنجھانی انڈین ائر فورس کے سکارڈن لیڈر روی خنہ کی تصویر کشی کے مناظر دکھانے سے روک دیا یہ حکم انڈین ائر فورس افسر کی اہلیہ نرمل خنہ کی جانب سے عدالت سے رجوع کرنے کے بعد سامنے آیا جس میں ان کے شوہر کی تصویر کشی کرنے والے مناظر کو ہٹانے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ حقائق کے منافع ہے روی خنہ ان چار آئی ایف اہلکاروں میں سے ایک تھا جنہیں پچیس جنور انیس سن نبے کو سرنگر میں مبینہ طور جیک ایل ایف کے گروپ نے گولی ہمار کرلا کر دیا تھا نرمل خنہ نے اگنی ہوتری پر روی خنہ کے سین کو غلط طریقے سے پیش کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ان سے اس کی کوئی اجازت بھی نہیں لی گئی اب دیکھو کرفیو لگا ہے اب خود سوچو کرفیو لگا ہے تو بچے سکول کیسے جا رہے ہیں سب سے بڑی گلتی نوٹ کرنے والے ہیں کیا لوگ اتنی بڑی کال ہے جو پاکستان سے بھی اتنے پرو ایکٹیو ہو رکھے ہیں بے نظیر بھٹو کا بھی انہوں نے بتایا ہے اور کرکٹ میچ کا بھی بتایا ہے کہ جو ہاہ اللہ یہ لوگ کرتے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہو کہ اتنا تفان اٹھا ہے جیلو سایڈو نائنٹیندھ کو ہو گیا ہے اور لوگوں کے لیے اتنی پرو بلنگ یا ایسے ہو رہی ہے روڈ سایڈ پر بلند بہہ رہا ہے تو آپ دکھا رہے ہو بچے سکول جا رہے ہیں پر ٹھوٹ آگے اور ہاتھ میں پھول پکڑے ہوئے ہیں میتن چکروارتی جی نے اس میں رول کیا ہے کسی گورنمنٹ آفیسر کا تو انہوں نے اب روی کا سین ٹھوکا گیا ہے بیج میں سین بنایا گیا ہے کہ چلو جی روی سکوڈلیڈل کھرنا کی بیوی کی جنگ کی وجہ سے ان کو دنیا جانتی آج برنہ بڑے سولجرز شہید ہوتے ہیں ہمارے وان ٹو وان کسی کا نام نہیں جانتا کوئی لیکن انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ تین چار آفیسر کھڑے ہیں میتن چکروارتی جی مارننگ ووپ پہ جانے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہائی روی روی بھی ان کو دیکھ کے ہائی کرتا ہے اور بچے آتے ہیں وہ اس کو روز پریزنٹ کر رہے ہیں روڈ سائیڈ پر اور وہ بچوں کو ٹھاکفیاں مار رہا ہے اتنے میں ملی ٹینٹس آتے ہیں وہ ان کو گولیاں مار کے تو چلے جاتے ہیں یہ دکھایا ہے جو objectionable ہے کیونکہ ان کو یہی دکھانا چاہیے تھا جو ہوا ہے کیونکہ انہوں نے میرے سے پرمیشن لی تھی کیا ہم مووی بنا رہے ہیں اس میں سکوڈر لیڈر کھنا کا یہ سینڈ ڈالنا چاہتے ہیں میڈم آپ سے چاہیے ہم کو بتائیں گے دوسرے طرف سے متعدد باجبہ سرکار والی ریاستو کی جانب سے اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا ہے جن میں گجرات، ہریانہ، کرناٹکا، گوا اور مدیہ پردے شامل ہیں سوشل میڈیا سارفین اور کئی سیاسی لیڈران نے بھی اس فلم پر سوالات کھڑے کرتے ہوئے کا کہ یہ فلم صرف ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے وادی میں اس فلم کے متعلق عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے سیاسی تجزینگار احمد ایاز نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کسی بھی دیش بغد اداکار کو چاہیے کہ وہ مختلف برادریوں کے درمیان اتحاد امن ہم اہنگی فروغ دینے کے لیے کام کرے نہ کہ مفادات کے حصول کے لیے نفرت فیلانے اور نہ ہی گٹیا بنیادوں پر ووٹ بینک کی سیاست اور ایسی فلموں کو ٹیکس فری پرموٹ کرنے کی لیے سب کچھ بول رہا ہے معروف سماجی کارکن اور یوٹیوبر ولی رحمانی نے ایک فیس بک پوسٹ میں ادا دشمار کی کاپی شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آٹی آئی کے جواب میں جمہو کشنیر پولیس نے بتایا کہ نبی کی دہائی میں اسکرٹ پسندوق کے حملوں میں نواسی کشمیری پندت مارے گئے جبکہ اسی دوران سولہ سو پنتیس دیگر مذہب کے لوگ مارے گئے انہوں نے مزید لکھا کہ اٹھرہ سو مسلمان اسام میں مارے گئے آٹھ ہزار سکھ دلی میں گزرات میں دو ہزار مسلمان قتل اور کنن پوش پورا میں فورسز کے ہاتھوں سنکڑوں مسلم خواتین کے اسمت دری پر کوئی فلم کیوں نہیں بنتی وہیں کیرلا کانگریس یونٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ نبی کے بعد صرف تین سو نینیانوے کشمیری پندت مارے گئے جبکہ اسی دوران پندرہ ہزار کشمیری مسلمان مارے گئے وہیں ایک اور ٹویٹ میں کانگریس نے کہا کہ کشمیری پندتوں نے کشمیر گورنر جگمہن کے کہنے پر چھوڑا جو آر ایس ایس کا آدمی تھا تاہم بعد میں کانگریس نے کچھ ٹویٹس حضف کیے وہیں یونائٹڈ پیس الائنس نے کہا کہ یہ فلم دو برادریوں کے درمیان نفرت پیدا کرے گی اس لئے اس فلم پر پابندی آئیت کی جائے واضح ہے اب تک اس فلم نے ورلڈ وائڈ اکتیس کروڑ سے زائد کی کمائی کی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سٹوری پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں بیورو ریپورٹ نو کے کلم